وَأَنْ يُخَسِّسَ رَسُولَهُ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم اشرف البریات بے افضل السلوات وآلہ المنتجبین وآلہ المنتجبین وآلہ المنتجبین بے اکمل التحیات بس بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وَأَنْ يُخَسِّسَ رَسُولَهُ اس پہ بات ہو رہی تھی اور آپ کو بتایا کہ مادہ خصوص کے بعد عمومی طور پر جو با ہے وہ مقصور علیہ پر داخل ہوتی ہے لیکن مقصور پر بھی داخل ہوتی ہے تو یہاں پر مقصور پر داخل ہے قرینہ کیا ہے؟ قرینہ یہ ہے کہ یہ گفتگو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مدہ میں ہے تو دوران مدہ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الصلاوات کے ساتھ خاص کر دیے جائے اور افضل الصلاوات کو آپ کے ساتھ خاص نہ کیے جائے اور ان کو بھی ملے یہ بات جو ہے اسلوبِ گفتگو سے مختلف ہے اسلوبِ گفتگو اس سے آبی اور انکاری ہے لہٰذا یہاں پر با وہ مقصور علیہ پر داخل نہیں ہے یہ مقصور پر داخل نہیں ہے ماہیتِ شرعیہ کی نشاندہی شارعنے کرنی ہے محیتِ شرعیہ کی حد بندی شارعنے کرنی ہے شانی ان کی ہے انہوں نے اس کی حد بندی کرتے ہوئے کیا فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد جو حد حضور نے خود بیان کی ہے اپنی ذات پر درود کی کیونکہ سوال یہ نہیں تھا یا رسول اللہ کیف نسلی علیکہ وعلا آلکہ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ کیف نسلی علیکہ کیف نسلی علیکہ یا رسول اللہ بات صحابہ نے جس سواج کیا رب نے بھی فرمایا تو اس سوال کا جواب جو حضور نے دیا اور درود کی محیتِ شرعہ کی جو حد بندی فرمائی جو نشان دہی کی وہ کیا ہے وہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد لہذا آل پاک پر جو درود ہے وہ محیتِ شرعہ جو حضور سے مرگی ہے اس محیتِ شرعہ کے اندر داخل ہے میں یہ دعویٰ نہیں کروں گا جیسے نماز ایک محیتِ شرعہ ہے تو یہ کہا جائے کہ نماز جو محیتِ شرعہ ہے اس کے تمام جو جن پر وہ مشتمل ہے وہ سارے کے سارے اس کے ارکان ہیں یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا نماز ہے وہ تقبیرِ تحریمہ سے لے کر سلام تک چلی جاتی ہے اس کے اندر جتنے بھی افعال اور اقوال ہیں سب کو رکن کے حیثیت نہیں دی جا سکتی یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن پھر بھی محیتِ شرعہ تو مکمل ہے جو تقبیرِ تحریمہ سے شروع کر سلام تک جاتی ہے جتنی کمی لائیں گے اتنی محیتِ شرعہ میں نقص ہوگا ہوگا نہیں ہوگا حتیٰ کہ رکو میں تین بار تسبیحات تمہارے نزدیک واجب نہیں ہے تسبیح ہی واجب نہیں ہے چے جائے کہ تین ہوں لیکن اس میں کوئی شنگ نہیں ہے کہ ایک تسبیح بھی چھوڑو گے تو نماز نہ کس ہوگا نقص کی قیفیت مختلف ہے بات سمجھے نہیں جب یہ بات آپ کے ذہن میں آگئی تو رہذا یہ کہنا کہ درود میں اگر آل پر درود نہ بھیجا جائے تو کوئی حرج نہیں یہ سوائے جہالت میں کچھ بھی نہیں ہے بات سمجھے نہیں یہ ایسی یہ کہ کہو گئی رکو کے اندر تسبیح نہ پڑی جائے تو کوئی حرج نہیں سجدے کے اندر تسبیح نہ پڑی جائے تو کوئی حرج نہیں سمجھے بات کو آپ تقبیرات انتقال نہ کہیں تو کوئی حرج نہیں کیونکہ تقبیرات انتقال ہمارے ہاں واجب تو نہیں ہے عید کے اندر نماز عید کی جو دوسری رکت ہے اس میں رکو کی تقبیر ہمارے ہاں واجب ہے اس کے علاوہ جو تقویرات انتقال ہیں وہ واجب نہیں ہے آپ نہ کہیں کوئی حرج نہیں ایسا کوئی کہے گا ہر کس نہیں کہے گا آپ پتہ یاد پوری پڑھ لیں درد پاک پڑھنا ہماری نظیق فرائد سے نہیں ہے ارکان سلاح سے نہیں ہے واجبات سے بھی نہیں ہے اب عبد ہوا رسولوں پہ سلام پھیر دیں آپ آپ سے کوئی پوچھیں آپ کہیں گے کوئی حرج نہیں ایسا کہیں گے نہیں کہیں گے کیوں نہیں کہیں گے کیا فرض ہے رکن ہے یہ بات نہیں ہے مہیت شریعہ میں نقص ہے مہیت شریعہ میں نقص ہے لہذا یہ کہنا کہ آل میں درودہ نبی بھیجا جائے تو کوئی حرج نہیں یہ جہالت ہو سکتی ہے یا آل پاک سے بغض ہو سکتا ہے اس کے علاوہ تیسی کوئی چیز نہیں ہے بات سمجھیں تو مہیت شریعہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے جو مہیت شریعہ مروی ہے وہ مہیت شریعہ وہ ہے جس کے اندر آل پر بھی درودہ موجود ہے بات آپ سمجھیں نہیں تو اس لئے شارعہ نے بھی کیا کہا آل پاک پر درودہ بھیجا وآلہ المنتجبی توجہ ہے وآلہ المنتجبی اور ویسے بھی اگر اقلی وجہ کی بات کرتے ہیں تو اقلی وجہ بھی یہ تقاضی کرتی ہے جمین نیم من اللہ ہے اور واسطہ حضور ہے اور حضور کے اور ہمارے بیچ واسطہ آل و اصحاب ہے اس میں اصحاب بھی آ جائے گی جس مفتگو میں ہمارے اور حضور کے بیچ واسطہ آل و اصحاب ہے تو ذاتِ باری ازہ اس مہو اور ان خلائق کے بیچ واسطہ دیگر خلائق کے بیچ واسطہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ والا ہے لہذا آپ کی ذاتِ والا پر درود بھیجنا ضروری آپ کے شکر ادا کرنا ضروری تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذاتِ والا اور بات والوں کی بیچ واسطہ آل و اصحاب ہیں اس لئے آل و اصحاب کا شکر ادا کرنا بھی ضروری آل پر درود بھیجتے ہوئے وآلہ المنتجبین کہا آسحاب پر درود بھیجتے ہوئے وآلہ المنتجبین کہا یہ بات سمجھے نہیں سمجھے ٹھیک ہے مانا کرے عورت آپ علیہ السلام چونی ہوئی آل توجہ ہے وہ آل یقیناً چونی ہوئی ہے توجہ ہے کیسے وہ آل یوں چونی ہوئی ہے کہ کوئی آل آلِ مصطفیٰ کی برابری نہیں کر سکتی کوئی خاندان خاندانِ رسول کی برابری نہیں کر سکتی حضور سید آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خود بتا دیا آپ نے خود فرما دیا کہ حدیث کا حاصل ہے کہ اللہ رب العالمین جہاں پر بھی دو شخصیات جدا ہوئیں تو ان میں سے جو آلہ اور عرفہ گروہ تھا اللہ رب العالمین نے مجھے ان کے اندر رکھا چلتے چلتے بنو عاشم کے اندر مجھے اس دنیا کے اندر رکھا تو خاندانِ مصطفیٰ آلِ مصطفیٰ ہر آل سے ہر خاندان سے حتی کہ ہر نبی کی آل سے آلہ ہے عرفہ ہے بلند ہے بالہ ہے اور پرتر ہے توجہ ہے یہاں پر ایک اور چیز کے دور میں اشارہ کرتا ہوں اور مختصر اختصار سے اشارہ کروں گا اس کی تفصیلات پر کسی جگہ وہ یہ ہے کہ اب جو حضرت سید ونو علیہ السلام کی آل پر قیاس کیا جاتا ہے آلِ رسول کو اور اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحْلِكِ اِنَّهُ عَمَلُ الْغَيْرُ وَسَالِحِ یہ جو بات کی جاتی ہے مجھے اس پر تارفزات ہے اس لیے کہ وہ ہے یا نوح ہو اے نوح یہ تیری اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحْلِكِ تو آلِ مصطفیٰ گوالِ نوح میں کیسے قیاس کیا جا سکتا ہے جبکہ حضرت مولا کا اناس بھی مروی ہے اور خود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے مروی ہے کہ لَا يُقَاسُ بِنَا أَحْلِ اَوْ کَمَا قَالَ عَلَيْهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قیاس کے بات میں آتی نہیں ہے خاندان مصطفیٰ آپ نے عسامی کے اندر قیاس کی شرائط کے اندر یہ بات پڑی کہ جو فرع ہے اس کا نظیر اصل ہونا ضروری ہے قیاس کی شرائط میں اسی بات ضروری ہے جیسے شرعی جو فرع ہے وہ نظیر اصل ہو جب خاندان مصطفیٰ کسی کی نظیر ہی نہیں ہے کوئی خاندان حضور کی خاندان کی نظیر ہی نہیں ہے قیاس کیسے کی اجازم اللہ بات آپ سمجھے رہیے ٹھیک ہے لہٰذا مجھے اس پر تعفوظات ہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا تھا اس نے کفر کیا نصب کٹ گیا کفر کوئی بھی کرے نصب کٹ جاتا ہے لیکن حضور سے یہ دیادم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضور نے بتا دیا سارے نصب کٹ سکتے ہیں سارے سبب کٹ سکتے ہیں لیکن مصطفیٰ کریم کا جو نصب اور سبب ہے وہ نہیں کٹ سکتا اس کے معنی یہ ہے کہ میری آل میں اگر واقعی کو آل میں ہے تو وہ کفر نہیں کر سکتا اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ ہم تم سے ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم ریس تم سے دور کر دیں تو کفر ریس نہیں ہے کفر ریس ہے جب رب نے دور کر دیا تو باقی کون ہے اس کو قریب لانے والا اس لئے وہ سعدات جو ثابت نصب ہوں ان سے کفر نہیں ہو سکتا وہ کفر نہیں کریں گے کفر حقیقی اور اسے ہرگز واقع نہیں ہو سکتا یہ بات سے اندر رہی ہے تو یہ بہانیں کرنا یہ فلاہ ہے یہ بہانیں اس لئے کیا جا رہے ہیں کہ بھئی آپ صادات کا اترام نہ کریں بھئی یوں کر لے تو ہمیں اترام نہیں کریں گے تو بھو کر لے ہمیں اترام نہیں کریں گے یہ فکر رضا نہیں ہے دعویٰ پھر فکر رضا نہ کرو فکر رضا کا نہ کرو پھر دعویٰ تم قاسم نالوتوی کی فکر کا کرلو رشید کمبوئی کی فکر کا کرلو ابن تیمیہ تمہیں زیادہ لگتا ہے تمہارا زیادہ رشتہ دار ہے تو لہذا ابن تیمیہ کی فکر کا کرلو فکر رضا تو یہ ہے کہ سید ہو ایک سے زائد باری فتاوہ رضا میں بات موجود ہے سید ہو ثابت و نصب ہو اس سے کبھی کفر صادر نہیں ہوتا سمجھے کفر سے پہلے نصب کٹتا نہیں سید سے کفر ہوتا نہیں تو پھر سید سے سید کا نصب کبھی کٹتا نہیں نتیجہ تو یہ نکلا کرتا ہے اور اس میں بھی آل حضرت متفرد نہیں ہے آل حضرت سے پہلے لوگ بھی ہیں جنہوں نے یہ تصریحات کی ہے کہ سید ہوگا ماذا اللہ اس سے کفر نہیں ہوتا تو لہذا بات ہو رہی تھی آلہ المنتجبین تو بلا شوا یہ آل نہیں ہے نیری یہ آل منتجب ہے آل منتجب ہے باقی ساری آلیں جو ہیں چاہے وہ انبیاء کی آل ہوں رسول کی آل ہوں اور یا کی آل ہوں وہ ایک طرف ہیں اور مصطفیٰ کریم کی آل سب میں چنیتا ہے سمجھیں اور آپ کی آل جو چنے ہوئے ہیں اور آپ کے صحابہ جو منتخب ہیں گوھر کریں جہاں پر جو ہے روافظ کا اتراز ہوتا ہے حضرت کے آل پاک پر جو درود ہے وہ تو آپ علیہ السلام سے مرنی ہے تو صحابہ پاک پر جو درود ہے یہ بدات ہے جی ذہن میں رکھیں بات اصل یہی ہے ان لوگوں نے کسی نے آل کے ساتھ بغز رکھ لیا کسی نے صحابہ کے ساتھ بغز رکھ لیا جو آل کے ساتھ بغز رکھنے والے ہیں وہ بھی طریقہ پر نہیں ہیں جو صحابہ کے ساتھ بغز رکھنے والے ہیں وہ بھی طریقہ پر نہیں ہیں آپ گوھر کریے کہ صحابہ پاک پر درود کہا جی بدت ہے رب نے فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاطَكَ سَكَلُ لَهُمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ یہ ہم کون ہیں رب کہہ رہا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ آپ حکمِ خداوندی کی پر بھی کرو تو بدت بنتی ہے جنابِ ابنِ ابھی اوفاہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں حضور سیدی عَلَيْهِمْ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی شخص کوئی چیز لے کر آتا صدقہ خیرات لاتا مسلمانوں کے لئے تو آپ لہی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے دعا کرتے تھے میرے والدِ گرامی جب حضور کے پاس آئے اور صدقہ لے کر آئے تو آپ لہی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم صلی اللہ علیہ آلِ ابھی اوفا اب ابو اوفا وہ صحابی ہیں یعنی صحابی ہیں تو آپ نے غور کرنا بات پر توجہ دینا تم کہہ رہے ہو کہ جو ہے وہ حضور کی پیروی میں حضور کے تابع کر کے صحابہ پر درود بھیجنا بدت ہے ارے خدا کی بندو حضور نے تو بالافراد بھی درود بھیجا بالافراد میں اختلاف ہے حضور نے تنہا صحابی کو لے کر درود بھیجا تو وہ جائز ہے تو بتبا کیسے جائز نہیں بتبا تو معاملہ اور سال ہو جاتا ہے چھیک ہے اور امام احمد نے حدیث کو روایت کیا ابو دعوت نے اس حدیث کو روایت کیا ایک عورت آئی ورا کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی علیہ وعلا سوجی حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ سوجی کے رابطج پہ بھی رحمت فرمائے تیرے شور پہ بھی رحمت فرمائے یہ صحابی بھی ہے یہ صحابیہ بھی ہے حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں پر بن افراد درود بھیجا چھیک ہے تو یہ روافظ کی ستم زریفیاں ہیں کہ ان کو نظر آتے ہیں تو حضور کے صحابہ ہی نظر آتے ہیں اچھا آل پاک بھی نظر آتی ہیں یہ موضوع اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے یہ ایسی بدبخت قوم ہے محضر اللہ سمہ محضر اللہ اگر کوئی سید زادہ محضر اللہ سمہ محضر اللہ اگر کوئی سید زادہ ان کی نظر میں شیعہ نہ ہو تو اب میرے باس الفاظ نہیں ہے کہ وہ میں کس انداز میں تعویر کروں کہ وہ کیا کہتے ہیں یہ جو دعویٰ ہے نی آل پاک سے محبت کا جھوٹا مکمل جھوٹا دعویٰ جو روافظ کی طرف سے ہے مکمل جھوٹا دعویٰ یہ جو بنوان رکھ ان کی کتابوں میں تصریحات موجود ہیں اور اگر میں نہ دکھاؤں تو میں ہر ایک جرمانہ بغدنے کو تیار ہوں وہ سید زادہ جو روافظ سے ہٹ کر آل سنت کی سفوں میں آ جائے یا وہی آل سنت کی سفوں میں تو ایسے غلیظ الفاظ کے ساتھ اس کو تعویر کرتے ہیں کہ میری زبان اجازت نہیں دیتی کہ مصطفیٰ کریم کے بیٹوں کا نام لے کر میں وہ الفاظ بول ہوں تو کہاں گئی تمہاری آل پاک سے محبت کہاں گیا تمہارا دعویٰ آل رسول سے محبت کا تو یقین جانو یہ صرف یہود کی سب کاسٹ ہیں جی ان کی سب کاسٹ ہیں اور اسلام کو اندر سے کمزور کرنے کے لیے یہ پیدا کیے گئے ہیں جی ان کا آل اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ان کا نام لے کی کھانے والے اور مسلمانوں کو اندر سے کمزور کرنے والی ٹھیک ہے بارا بات ہو رہی تھی کہ ایک گروہ وہ ہے جو آل پاک کو آل پاک سے مقص رکھتا ہے اور وہ گروہ کوئی ایسا نہیں کوئی غلائق مخلوق ہے اس دور میں آپ کے سامنے موجود ہیں ٹھیک ہے نا آپ آل پاک کی بات کریں وہ سیدہ حضرت آپ کو آپ سے قرار دے رہے وہ کون لوگ ہیں آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ان کے دلوں میں کسی نہ کسی درجہ بغز آل پاک موجود ہیں اگر نہ ہو تو ہر کسی ایسی باتیں نہ کریں ٹھیک ہے اور دوسرا وہ گروہ ہے جن کے دلوں میں صحابہ پاک کی نفرتیں موجود ہیں روافظ تو یہ ان دونوں میں سے کوئی بھی جادہ حق پہ نہیں ہے جادہ حق پہ وہی ہے کہ جو آل پاک کبھی اترام کرتا ہے صحابہ پاک کبھی اترام کرتا ہے ٹھیک ہے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ واسطے دو ہیں ایک روحانی واسطہ ہے ایک ظاہری واسطہ ہے تعلیمات نبویہ کا ظاہری واسطہ صحابہ پاک ہیں اور تعلیمات نبویہ کا باطنی اور روحانی واسطہ حضور کی آل پاک ہے جو اس باطنی واسطے کو چھوڑتا ہے تو اس کا باطنی تعلق کٹ جاتا ہے جو ظاہری واسطے کو چھوڑتا ہے اس کا ظاہری تعلق کٹ جاتا ہے اور حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ظاہری تعلق کا ہونا بھی ضروری ہے باطنی تعلق کا ہونا بھی ضروری ہے اور ظاہری تعلق صحابہ پاک کے ذریعے سے ہوگا باطنی تعلق آل پاک کے ذریعے سے ہوگا یہاں پر بھی ہمارے بازرات کوئی ہوگا اس کا مطلب ہے صحابہ کو آپ نے میرا ظاہر پر کر دیا تو منفی مانا لے تو آپ کے اپنی مرضی ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ پاک کے ذریعے باطنی تعلق نہیں ہے مطلب عمومی اور اکثری یہ بات ہے کہ باطنی تعلق میں آل پاک ضروری ہے ظاہری تعلق میں صحابہ پاک ضروری ہے در حقیقت صحابہ پاک کے بغیر بھی حضور سے تعلق نہیں جڑتا اور آل پاک کے بغیر بھی حضور سے تعلق نہیں جڑتا تو لہذا جس طرح ذات خدا بندی سے آپ کا تعلق بغیر حضور کے واسطے سے نہیں ہو سکتا اسی طرح حضور سے تعلق بھی آل وآل وآل صاحب کے نہیں ہو سکتا اس لئے آل پاک سے تعلق بھی ضروری ہے صاحبہ پاک سے تعلق بات سمجھیں مانکہ آپ کی آل جنہے ہوئے لوگ ہیں آپ کے صحابہ جو منتخبین ہیں تو ان کو کس کے ساتھ خاص کریں تحیات میں سے پکمل ترین کے ساتھ ٹھیک ہے پڑھیں چلیں وہ تفصیل بعد میں پڑھتے ہیں غور کریئے وباد وفقت طالع الحاق المشتغلین علیہ والمترنددین علیہ الہ آخری یہاں پر شعر وجہ تعلیف بیان کرتے ہیں وجہ تعلیف میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ چند مقامات ہیں چند مواقف ہیں ان مواقف کی تفصیل کی جانب جانے سے پہلے وبادو کے بارے میں گور کر لیں یہ ضروف زمانیہ سے ہے لازم العضافت ہے مضافلہ مذکور ہو تو مورب محضوف ہو تو پھر نسیر منصیہ یا منوی اگر نسیر منصیہ تو مورب منوی تو مبنی برسام یہاں پر اس کا مضافل ہے معذوف نسیر منصیہ ہے یہ مبری برزم ہے اس طرح وہ بات یہ بات ہوگی اس کے بعد آگئی فا اس فا کی جو بحث ہے یہ بہت سی ایسی کتابیں ہیں جن کے اندر یہ بحث آتی ہے ہماری درسی کتابیں اصل میں بحث اس لیے آتی ہے کہ یہ فا ہے اممہ کے جواب ہے اممہ موجود نہیں ہے تو اممہ کی جواب میں یہ فا کیسے لئے گئے وہ جو ہے غور کریں اس کا جو مناسب جواب ہے وہ اس میں مصنف کی کوئی زیادہ شان نہیں ہے مؤلف کی لیکن جو جواب دل کو لگتا ہے اور کرین حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ فا تبہ ہمیں اممہ کیلئے آئی ہے کس لئے آئی ہے تبہ ہمیں آپ لگاتاری کام کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں ایک بار نہیں بھی کرتے تو آپ کو یہ باہم ہوتا ہے کہ شاید میں نے یہ کام کیا تو اب اس کے جو آثار ہیں وہ آپ تردیب دے دیتے ہیں سمجھیں اس کے اثرات کو آپ لے آتے ہیں تو اب یہ مقام ہے اممہ یہاں پر آتا ہے اور بکسرت آتا ہے اممہ بات بات سمجھیں بکسرت آتا ہے لیکن اس مقام پہ نہیں آیا تو گفتگو کے دوران مولف کو شارع کو اس بات کا وام ہوا کہ شاید آیا ہے تو جواب میں فا آگئی ہے یہ دل کو لگتی بات ہے یہ کرین حقیقت بات ہے اس پر غور کریں وہ اس میں مولف کی زیادہ شان نہیں ہے اس پر اعتراض ضرور ہوگا کہ بھئی یہ عجیب سی بات ہے اس کو بام ہو گیا میں نے اپنی بعض تصالیف میں اس کا رد بھی کیا ہے اور رد اس لحاظ سے کیا ہے کہ اس میں مولف کی شان نہیں ہے چھیک ہے نا لیکن اس کی شان نہیں ہے اس کی شان نہیں ہے مولف کی شارع کی یا مصنف کی تو اس وجہ سے میں نے اس کرت کیا لیکن اگر بغور دیکھا جائے تو حقیقت کے قریب یہی لگتا ہے مادعی ذر یہ جواب پہلا جواب ہی ہو گیا کہ یہ اممہ کے طبعوں کی وجہ سے آئی ہے دوسرا یہ جواب دیے جاتا ہے کہ یہاں پر اممہ مقدر ہے اممہ مقدر ہے لیکن غور کر رہے ہیں یہ جواب ضعیف ہے اس کے زوف کی ایک وجہ یہ ہے کہ اممہ کی تقدیر کے بارے میں رضی نے کہا ہے کہ فا کا مابا فا کا مابا قبل منصوب ہو اور مابا اس کا ناصب ہو اور اممہ کا فقبت وطیابہ کا فطحر ور روج صفح جو سمجھے بات کو تو اممہ کی تقدیر کے لئے یہاں پر اممہ مقدر ہوتا ہے وہاں پر جہاں پر اممہ مقدر ہوتا ہے وہاں پر جو فا کا مابا قبل ہے وہ منصوب ہوگا مابا اس کا ناصب ہوگا یعنی مابا امر ہوگا نائی ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر وَبَادُ فَقَدْ تَعْلَى مَا قَبَدْ مَحْلَد منصوب کرلو کیونکہ ظرف تو ہے لیکن مَا بَادْ ناسب نہیں ہے لہٰذا یہاں پر اممہ کی تقدیر کا قول کرنا کرینے سواب نہیں لگتا جو جو ہے ایک اور بھی وجہ ہے اس تقدیر والے قول کی کمزوری کی زوف کی مقدر تو کل مذکور ہوتا ہے تو پھر تقدیر کیا ہو جائے گی وَأَمَّا بَادُ کیا؟ اممہ بَاد نہیں بہو ہے نا وَبَادُ وَأَمَّا بَادُ گول کرنا وَأُبْرَاِ وَسْلَ ہے اممہ بَرَاِ فَسْلَ ہے جی وَأُبْرَاِ وَسْلَ ہے اممہ برَاِ فَسْلَ ہے دونوں کے تقاضی نہیں ملیتے اس لئے کلام فُسحاہ ہے کلام فُسحاہ کہنا سمجھ رہو بات ہے کیونکہ بعض ازراں جیسے سکاکی بغیرہ نے ذکر کیا ہے وَأَمَّا بَادُ وَأَمَّا بَادُ نہیں وَأَمَّا ذکر کیا ہے تو سکاکی کی کلام ایسی نہیں ہے جس کو بطول عجت پیش کیا جا سکے اس لئے میں نے کہا کلام فُسحاہ ہے تو کلام فُسحاہ ہے وَأَمَّا بَادُ منبولی نہیں ہے یہ دوسری وجہ آپ سمجھ رہو بات کو ایک وجہ زوف یہ ہے جو رضی کی تو آپ کو یہ بات بتائی کہ یہاں پر اگر امَّا کی تقدیل کی بات کی جائے تو ایک تو ذابطہ کے خلاف ہے اور دوسری عبارت بن جائے گی وہ امَّا بَادُ جس میں وَأَو اور امَّا کے جو تقاضے ہیں ان کے جو مفادات ہیں وَأَو کا مفاد اور امَّا کا مفاد ان میں آپس میں بود ہے وَأَو پَرَائِ بَسْلْ امَّا پَرَائِ فَسْلْ جی ٹھیک ہے؟ تو اسی وجہ سے کلام فُسحاہ میں یہ اطلاع موجود نہیں ہے لہٰذا یہاں پر امَّا کی تقدیل کی جو بات کرنا ہے یہ ماضی اعتمال کی حد تک تو ہے لیکن یہ اعتمال یہ ماضی اعتمال ہی ہے درست نہیں ہو سکتا بات سمجھیں؟ لہٰذا امَّا کے جو تباہ ہماری بات ہے یہ وہ اس میں مصنف کی مولنف کی شارع کی کوئی زیادہ شان نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جو قریبِ حقیقت کرنے حقیقت میں جو بات سمجھیں؟ اس کے بعد شارع نے کہا فَقَدْ تَعْلَا الْحَاحُ الْمُشْتَغِلِينَ عَلَيَّا وَالْمُتْرَدِّدِدِينَ حِرَيَّا اَنْ اَشْرَحَ لَهُمُ الرِّسَالَةَ الشَّمْسِيَا اور پر یہ وجہ تعلیف ہے وجہ تعلیف کے دو فرد بیان کی جاتے ہیں ایک وجہ تعلیف عام ایک وجہ تعلیف خاص وجہ تعلیف عام اس میں فقط ایک چیز کا بیان ہوتا ہے وجہ تعلیف خاص اس میں دو مقدمات بیان کی جاتے ہیں وجہ تعلیف عام میں نے اس فن کا انتخاب کیوں کیا وجہ تعلیف خاص میں نے اس فن کے ساتھ اس فن کا انتخاب کیوں کیا یہ بھی بیان کرنا پڑے گا اور پھر اس فن کی کتابیں مخصوص کا انتخاب کیوں کیا سمجھے تو یہ دو باتیں بیان کرنا پڑتی ہیں جو پہلی بات ہے میں نے اس فن کا انتخاب کیوں کیا یہ وظیفہ ہے مولفین کا ماتنین کا اور میں نے اس فن کی اس کتاب کا یہ وجہ تعلیف خاص یہ شارحین محشین ملخصین ناظمین یعنی کسی کتاب کو نظم کرنے والے ان کا یہ وظیفہ ہے بات سمجھیں چونکہ یہاں پر جو کتبی ہے یہ شارح ہے لہٰذا شارحین کا وظیفہ کے وجہ تعلیف خاص کہ اس کتاب کا میں نے انتخاب کیوں کیا منطق کی اور کتاب میں بھی بہت سی تھی میں نے اس کتاب کا کیوں انتخاب کیا تو ذہن میں رکھیں اس بات کو چند مواقف میں چند مقامات میں شارحین نے بیان کیا سب سے پہلی بات کہ مجھ سے اسرار کیا گیا یہ پہلا مقام ہے مجھ سے اسرار کیا میرے پاس آنے والوں نے طلبہ نے طلامیزہ نے کہ میں رسالہ شمسیہ کی شرح کروں تو جو ہے یہ پہلی پہلا جملہ پہلا موقف پہلا مقام اب یہ ہے کہ انہوں نے اسرار کیوں کیا اسرار کیوں کیا اس کی وجہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں علم من ہوں پہلا فقد طالا ہوا کہ میں رسالہ شمسیہ کی شرح کروں اور اس میں قوائد منتقی کی وزاعت کروں سوال یہ کہ ان کا اسرار کیوں تھا سوال ہے نے کیوں کیا اور انہیں اسرار کہا وہ اس لیے چاہ رہے تھے کہ ان کو معلوم تھا ان کا سوال کسی عام آدمی سے نہیں ہے بڑی معرفت والے باہر شخص سے ہے ایک ایسے بادل سے وہ بارش کا تقاضہ کر رہے ہیں جو موصلہ دھار بارش برساتا ہے سمجھیں یہ اپنی تعریف کر رہے ہیں مزید وضاعت کی طرف آئیں گے یہ جو مواقف ہیں اور جو مقامات ہیں ان کا کلاسہ پہلا کہ میں نے اس کتاب کی شرح کا سبب کیا بنا سبب بنا لوگوں کا اسرار سوال یہ کہ انہوں نے اسرار کیا یہ دوسرا موقف دوسر مقام بہی تو پھر شرح ہو گئی کہا وَلَمْ اَزَقْ اُدَافِوَ قَوْمًا مِنْهُمْ بَادَ قَوْمٍ وَوَصَوْوِفُ الْأَمْرَ مِنْ يَوْمٍ انشارے کی میں ٹال مٹول کرتا رہا ہوں اب سوال یہ ہے کہ ٹال مٹول کیوں کی آپ نے ٹال مٹول کیوں کی اس کی دو وجہ بیان کی انشارے کی پہلی لشتگالِ بَالٍ قَدْ اِسْتَوْلَا عَلَيَّ سُلْطَانُهُ وَاخْتِلَالِ حَالٍ قَدْ تَبَيْجَرَ لَدَيَّ بُرْحَانُ بات یہ کہ میں اپنی پریشانیوں میں پڑھا ہوا تھا لوگوں پر ظاہر نہیں تھی لیکن مجھے پتا تھا ایسی پریشانیوں کے میں شکار تھا کہ میں متوجہ نہیں ہو سکتا تھا ایک دوسرے بات یہ ہے کہ انسان افادہ چاہتا ہے جبکہ مستفیدین وہ اس کے تحمل کے لائق ہوں وہ اس کا تحمل کر سکے حالت یہ ہے کہ علم کی بات ہی نہیں رہی وَلِعِلْمِ بِأَنَّ الْعِلْمَ فِي هَادَ الْعَاسَنُ قَدْ خَبَتْ نَعُلُو اس کی جو آگ علم کی ہے وہ تو ختم ہو چکی ہے چھپے ہی ہے وَوَلَّتِ الْعَدْبَارَ عَنْسَارُ جو علم کے مددگار تھے وہ پیٹھ دے کے بھاگ چکے ہیں علم کی باتیں رہی نہیں ہیں علم کے معاملین رہے نہیں ہیں یہ دو وجہ ہیں جس کی وجہ سے میں ٹالماٹون کرتا ہوں بات سمجھیں یہ چوتھا موقع و چوتھا مقام میں نے آپ کو بتایا تو اب کیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ چھوڑ کے چلے گے آپ کو قانئی اللہ نہم قُلَّمَا قُلَّمَزْدَتُو مَدْلَمْ وَتَصْوِیفَا اِزْدَاتُو حَثَّ وَتَشْوِیقَا میں جتنی ٹالماٹون کرتا رہا تاخیر کرتا رہا وہ بھی مجھے اُبھارتے رہے شوق دلاتے رہے ادھر میری انکار میں اضافہ ادھر ان کے اسرار میں اضافہ میری ٹالماٹون میں اضافہ ان کی بار بار تقاظہ اس میں اضافہ اس نے مجھے مجبور کر دی پانچوہ مقام چکٹہ فَلَمْ عَجِدْبُدْدَنْ مِنْ اِسْعَافِهِمْ بِمَقْتَرَحُو وَإِحْسَالِهِمْ الٰغَائِتِ مَلْتَمَسُو تو میرے پاس کوئی راہ نہیں رہی کوئی چارہ نہیں رہا لہٰذا مجھے لکھنا پڑا مجھے ان کا مطلوب اس کو وجود میں ان کا مطلوب ان کو دینا پڑا یہ چکٹہ مقام تو پھر آپ نے کس انداز میں اس مطلوب کا اظہار کیا کہا فَوَجَّهْتُ رِكَابًا نَدْرِ الٰمَقَاسِلِ مَسَائِلِهَا الٰآخِرِهِ میں نے اب یہ آگے کہا میں نے اپنی توجہات اس کی طرف مور لی اور میں نے اس کی شرعہ کی آگے چل کے پھر شرعہ کی تعریف کی کہ میں نے اس انداز کی شرعہ کی سمجھے تو خلاص ہے مفتگو دوبارہ سمجھے میں نے آپ کو بتایا کہ فَقَدْ تَعْلَى الْحَاحُ الْمُشْتَغِلِينَ عَلَيَّ وَالْمُتْرَدِّدِينَ عَلَيَّ الْاَخِرِهِ یہ بیان ہے وجہ تعریف کا وجہ تعریف عام اور خاص عام وظیفہ ماتن کا خاص وظیفہ شارعی محشین کا چیک ہے کیونکہ یہ اشارہ ہے اس رسل کا وظیفہ وجہ تعریف خاص سمجھے بات کو تو بھئی میں نے اس کتاب میں نے فن کا انتخاب کیوں کیا یہ نہیں فن کا جو انتخاب ہے فقط یہ بات مصنف کرے گا ماتن کرے گا اس فن کی اس کتاب کا انتخاب کیوں کیا یہ جو بات ہے یہ شارع کرے گا محشی کرے گا تو اب شارع نے اس بات کو سات مراحل میں بیان کیا پہلا کہ ان لوگوں نے مجھ پر اسرار کیا سوال یہ کہ اسرار کیوں کیا اس لیے کہ وہ مجھے پہچانتے تھے ان کو معلوم تھا جس سے ہم مانگ رہے ہیں وہ اس کا آل ہے وہ چاہتے تھے کہ یہ چلا گیا تو فیض کا دروازہ اس کے ساتھ ہی چلا جائے گا فیض چھوڑ کے جائے گا ٹھیک ہے تو اس لیے انہوں نے اسرار کیا تو آپ نے مان لیا کہا نہیں میں نے تو ٹال مڈول کی بھئی آپ نے ٹال مڈول کیوں کی وہ نیکی کی بات کر رہے تھے آپ اس میں نیکی کرنے میں تردد کا شکار کیوں تھے اس کا جواب دیتے ہو کہا کہ بات یہ کہ یہ کوئی بلا وجہ نہیں تھی پہلی بات تو یہ کہ میں خود پریشان حال تھا دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان افادہ کرتا ہے جبکہ مستفیدین اس کے آل ہوں مفاد العلم اندہ غیر احریک مقلد الخنازیر لگر اغل مرجان سامنے آگ ہوں گے تو ہم بات کریں گے مجھے پتا تھا وہ باتیں نہیں رہی یہ مطالبے تو کرتے ہیں تقاضی تو کرتے ہیں وہ نرین کے تقاضی ہیں تو اب اس لیے یہ دو وجہ تھی جس کی وجہ سے تاخیر ہو رہی تھی تو بھئی پھر اس تاخیر کی وجہ سے کام رہ گیا کہا نہیں وہ تعلیم سچے تھے وہ طلب میں سچے تھے انہوں نے بار بار اسرار کیا جتنا میں نے ٹال مٹوٹ کی اتنا انہوں نے اسرار میں اضافہ کیا تو مجبور ہو گیا میں تو اب چھٹا مرحلہ یہ تھا کہ مجھے توجہ کرنا پڑے مجھے ان کا مطلوب اس کو وہ مطلوب ان تک پہنچانا پڑا فوجہ تو فلم عجد بدل یہ چھٹا مرحلہ فلم عجد بدل میں سافر میں مقترہ ہو وائی سالے میں لگائے غائیت ملتماسو یہ چھٹا مرحلہ تو ساتھو مرحلہ کیا ہے یہ یہاں تک یہ سات مرحلہ بات سمجھیں پہلا مرحلہ میں نے الگ الگ اس لئے تاکہ اس کو الگ الگ آپ سمجھ سکو یہ پہلا مرحلہ علم منہوں سے دوسرا مرحلہ ولم عزل ادافیو تیسرا مرحلہ اور لشتگان بال بال علمی چوتھا مرحلہ اللہ انہوں پانچوہ فلم عجد بدل چھٹا فوجہتو رکاب النظری یہاں سے لے کر جو ہے یہ ساتھو مرحلہ اس میں انہوں نے وجہ تاریخ پیاد یہ خلاصہ اس بات کو ہو چکا ہے اب رہ گئی ہے کیا عبارتی فوائد وہ چلدہ کے سمجھیں ٹھیک ہوگے نہیں